فرنڈز کیسے ہو آپ سب اور آپ سب کے کہنے پر یار کافی کومنٹس آئے تو میں نے یہاں پر پوکو ایم ٹو پرو ورسز ریڈمی نوٹ ٹین کے کیمرہ کمپیریزن کے اوپر ایک ویڈیو یہاں پر بنا ڈالی ہے تو بھائی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور اینڈ میں میں آپ کو یہاں پر کچھ خاص چیزز کے بارے میں بتانے والا ہوں تو سپیسیفکیشن کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا میں نے آپ کو پہلی دائے کی ریڈمی نوٹ ٹین میں ہے آپ کے پاس 48 میگا پکسل کا سونی والا سینسر 5 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ دو دو میگا پکسل کے میکرو ہے دوستو اور ڈیپ سینسر ہے اس میں آپ کو سنیپ ڈیگن سکس سیونٹی ایڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے سات میں پانچ اتار ایمیج کی بیٹری اس میں آپ کو لگی ہوئی مل جائے گی 13 میگا پکسل کی دوستو اس میں سیل فی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے بات کریں دوستو کچھ اور فیچر کی تو ایملر سکرین آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی تو کافی اچھے کلر یہاں پر رہنے والے سکرین میں اور 60 ہرز کا آپ کو ریفریش ریٹ یہاں پر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو نو ڈاؤٹ دوستو کافی اچھی یہاں پر سپیسیفکیشن ہے اس کے فیچرز کی بات کریں تو 4K, EIS, Flow Motion, Ported Mode, Macro, Wide Angle اور یہاں پر نائٹ موڈ ہے دوستو وہ کھالی بیک میں آپ کو دیکھنے کو رہے گا تو یہ سب کچھ یہاں پر پروائیٹ مل جائے گا تو دوستو اگر بات کرو یہاں پر Poco M2 Pro کی تو اس کا باکس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو بھائی Poco M2 Pro میں کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ ہے کچھ یہ کہ اس میں بھی دوستو آپ کو سیم یہاں پر 48 میگا پکسل کا سینسر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن منشن نہیں کیا ہے کہ سونی کا ہے کہ کس کا سیمسنگ کا ہوگا 8 میگا پکسل کا یہاں پر الٹرہ وائٹ کیمرہ 5 میگا پکسل کا میکرو اور 2 میگا پکسل کا ڈیپت ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو تھوڑا بیٹر سپیسیفکیشن نکل کر آتی ہے رینڈمی نو ٹین سے بات کریں ڈسپلی کی تو یہاں پر IPS ڈسپلی ہے دوستو یہاں پر ایمیلر سکرین آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اور بیٹر یہاں پر پروسیسر ہے 720G باقی بیٹری اور چارجر یہاں پر سیم ملے گا بات کریں فیچرز کی تو 4K یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا دوستو سلو موشن ہے پورٹڈ ہے EIS ہے دوستو اور نائٹ موڈ بھی ہے وائٹ اینگل ہے دوستو میکرو ہے اور آپ کو ایک خاص بات آؤ اس میں نائٹ موڈ فرنٹ میں بھی ہے اور سلو موشن آپ کو فرنٹ میں دونوں میں دیکھنے کو مل جائے گا اس میں دوستو IPS ڈسپلے ہے جبکہ ریڈمی نوڈ ٹین میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ایملے ڈسپلے تو ہاں پر دوستو تھوڑا یہ پیچھے رہ جاتا ہے بات کریں دوستو یہاں پر کیمرہ کے یو آئی کی تو کیمرہ یو آئی یہاں پر سیم ہے آپ کو جیسا ریڈمی نوڈ ٹین میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسا ہی یہاں پر ہے تو کوئی ڈیفرینس دیکھنے کو نہیں ملے گا بس یہاں پر جو ڈیفرینس ہے وہاں دوستو اس کی سیلفی میں جو یہاں پر سولہ میگا پکسل کی ہے اور جو پیچھے یہاں پر ریڈمی نوڈ ٹین میں آپ کو تیرہ میگا پکسل کی ملتی تھی اس میں آپ سلو موشن دھونوں میں بنا سکتے ہو فرنٹ میں بھی بیک میں بھی اور ریڈمی نوڈ ٹین میں صرف آپ بیک میں سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو تو دوستو آپ کے کہنے پر یہ ویڈیو بنایا تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چلے دوستو شروع کرتے ہیں تو بھائی اس سیمپل میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو رائٹ سائیڈ میں پوکو ایم ٹو پرو کی میج ہے اور لیف سائیڈ میں ریڈمی نوڈ ٹین کی تو اگر آپ اس کو دھیان سے نہیں دیکھو گے تو کوئی ڈیفرینس یہاں پر آپ کو پتا نہیں چلے گا لیکن اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو آپ کو پتا لگے گا کی پوکو ایم ٹو پرو میں تھوڑی اچھی پکچر نکل کر آئی ہے اس میں بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بھلے یہاں پر کلرز جو ہے وہ زیادہ اچھے ہیں ریڈمی نوڈ ٹین میں لیکن اگر اوورال پکچر کی بات کرے تو پوکو ایم ٹو پرو یہاں پر اچھی پرفارمنس آپ کو دینے والا ہے یہ یہاں پر ایک پوٹیڈ شورٹ تھا دوستو یہاں پر آپ کو میں ڈینامک رینج دکھا دیتا ہوں دھونو ہی اچھ ڈی آر موڈ آن کی ہوئی ہے تو ڈینامک رینج آپ کلیرلی دیکھو گے رائٹ سائیڈ میں جو پوکو ایم ٹو پرو کی میج ہے اس میں اگر آپ سکائے کے بعد دیکھو تو کافی اچھا کلر یہاں پر پروڈیوز کیا ہے پوکو ایم ٹو پرو نے اور جبکہ ریڈمی نو ٹین اتنا اچھا نہیں کر پایا ہے بات کریں یہاں پر دوستو پوٹیڈ شورٹ کی تو پوٹیڈ میں دوستو دھونو ہی کافی اچھے یہاں پر کام کر لیتے ہیں کسی میں کوئی کمی نہیں ہے بس یہاں پر جو پوکو ایم ٹو پرو ہے دوستو وہ یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ورمر ٹون میں چلا جاتا ہے اس فوٹو میں دوستو یار کلیرلی آپ دیکھو گے کی پتہ نہیں کیا یار ریڈمی نو ٹین میں کچھ گڑھ بڑھ یہاں پر ہوگی تھی کیمرے میں کی یار کوئی لائٹ یہاں پر دھنگ سے نہیں آئی تو تھوڑا بلرش جیسی فوٹو آئی ہے لیکن پوکو ایم ٹو پرو میں یہاں پر کافی اچھی فوٹو نکل کر آئی ہے تو دوستو آپ کو پتہ ہوگا پوکو ایم ٹو پرو میں یہاں پر پانچ میگا پکسل کا میکرو سینسر ہے اسی وجہ سے یہاں پر میکرو ایمیج کافی اچھی نکل کر آئی ہے پوکو ایم ٹو پرو میں لیکن یار ٹو میگا پکسل کا آپ کو ریڈمی نو ٹین میں بھی ہے پھر بھی کافی اچھی وہاں پر ایمیج نکل کر آئی ہے بات کریں دوستو یہاں پر اس ایمیج کی تو اس میں آپ کلیرلی نوٹس کروگے کہ دھونوں میں کوئی ڈیفرینس نہیں ہے بس یار جو ڈیفرینس ہے وہ ہے کلیرٹی کا تھوڑا یہاں پر کانٹراسٹ لیول زیادہ رہتا ہے ایم ٹو پرو کی ایمیج میں تو دوستو اگر میں ویڈیو کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوکو ایم ٹو کی ویڈیو میں جو آپ کو یہاں پر کلرز اور کانٹراسٹ ہے وہ کافی اچھے دیکھنے کو ملے گے کلیرٹی کافی صحیح ہے اور نو ڈاؤڈ دوستو ریڈمی نو ٹین بھی اپنی جگہ کافی صحیح ہے لیکن دوستو سٹیبلیٹی کی بات کرو تو وہ بھی دھونوں فان میں مجھے کافی اچھی لگی یہ دونوں یہاں پر فل ایش ڈی پر دوستو میں ریکارڈ کر رہا ہوں بات کریں ان دھونوں فان سے سلو موشن کی ویڈیو کی تو بھائی سلو موشن میں آپ یہاں پر کلیرلی نوٹس کرو گے کہ کلرز میں کافی ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے دونوں فان میں اور باقی میں نے جو پیسلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو ریڈمی نو ٹین کی تو میں نے بتایا تھا کہ ریڈمی نو ٹین اگر اوبجیکٹ یہاں پر زیادہ ہل رہا ہے کیمرے کے سامنے تو تھوڑا بلر سا ہو جاتا ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا باقی پوکو ایم ٹو پرو میں یا دوستو ویڈیو کافی سٹیبر بنتی ہے اور اگر لائٹنگ کنڈیشن دوستو سیم تھی دونوں فان کیلئے اور بلرش ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پوکو ایم ٹو پرو میں جو آپ کو یہاں پر ریڈمی نو ٹین میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے باقی یہاں پر ویڈیو کالٹی دونوں کی مجھے سیم ہی لگی ہے تو بات کریں دوستو یہاں پر فرنٹ کیمرہ کی تو جیسے آپ کو پتا ہوگا پوکو میں آپ کو سولہ میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ریڈمی نو ٹین میں تیرہ کا اس کی بدولت دوستو کلیرٹی میں آپ یہاں پر سیدھا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یہ فول ایش ڈی تو نہیں ہے دوستو یہ یہاں پر سیون ٹونٹی پی میں نے ریکارڈ کی ہے ویڈیو اور اتنا آپ کو ڈیفرنس یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں دوستو ایوننگ شورٹ کی تو یار ایوننگ میں میں نے یہ شورٹ لیا ہے اور ریڈمی نو ٹین اور پوکو ایم ٹو پرو میں زیادہ ڈیفرنس یہاں پر نہیں ہے جو ڈیفرنس ہے دوستو وہ یہ ہے کہ کلرز تھوڑے کافی اچھے نکل کر آئے ہیں پوکو ایم ٹو پرو میں وہیں ریڈمی نو ٹین میں تھوڑے ایوریج سے کلر یہاں پر نکل کر آئے ہیں بات کریں دوستو ڈائنمیک رینج کی ایک بار فٹ سے تو اس فوٹو میں دوستو ریڈمی نو ٹین مجھے ویسے صحیح لگا ہے کیونٹی ڈارک ایریا میں اگر آپ دیکھو تو ریڈمی نو ٹین نے یہاں پر کافی اچھا کام کیا ہے کیونکہ اس میں سونی کا سنسر ہے تو ڈارک ایریا میں دوستو کافی اچھا یہ کام کر لیتا ہے وہیں پر اگر بات کریں ہم سیلفی میں پوٹریٹ شارٹ کی تو یہاں پر بھی دوستو پوکو ایم ٹو پرو کافی اچھے شارٹ لیتا ہے اور ریڈمی نو ٹین بھی دوستو اچھے لیتا ہے لیکن جو نیچرل برر ہے وہ یہاں پر پوکو ایم ٹو پرو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں اگر دوستو ہم یہاں پر سیلفی کی ہی دھونوں فون سے اور اس میں نارمل اگر آپ فوٹو لو تو یہاں پر بیک گرونڈ میں اگر آپ چیک کریں تو پوکو ایم ٹو پرو میں کافی اچھی فوٹو نکل کر آئی ہے اتنی اچھی یہاں پر ریڈمی نو ٹین میں نکل کر نہیں آئی ہے تو یہی دوستو چھوٹا موٹا ڈیفرنس ہے یہاں پر دھونوں فون میں تو نائٹ مور دوستو بیک میں دھونوں میں دیا گیا ہے تو زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے یہاں پر 48 میگا پکسل کے کیمرے دھونوں فون میں لگے ہیں تو تھوڑا سا دوستو نوائز یہاں پر کم لگی مجھے ریڈمی نو ٹین میں لیکن جو کلرز ہے وہ اچھے تھے پوکو ایم ٹو پرو میں تو اتنا سا دوستو فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کی دوستو پوری ہو جائے گی ڈاؤٹ کی کلرز ہے وہ یہاں پر پوکو ایم ٹو پرو زیادہ نکال رہا ہے نائٹ موڈ میں لیکن یہاں پر دوستو تھوڑی نوائز دیکھنے کو مل جاتی ہے ریڈمی نوٹ ٹین میں تو کل کی دوستو پوسٹ میں یہ والی فوٹو میں نے ڈالی تھی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوکو ایم ٹو پرو میں تھوڑا سا وارمر ٹون ہے سٹارٹنگ سے چلا ہوا ہے یہ فون تو وارمر ٹون دوستو تھوڑی سی دیکھنے کو ملے گی پوکو ایم ٹو پرو میں اور بات کریں فرنٹ کیمرہ کی تو اس میں آپ کو پوکو ایم ٹو پرو میں دیکھنے کو مل جاتا ہے سٹارٹنگ میں نائٹ موڈ جو کی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ریڈمی نوٹ ٹین میں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی لائک کرنا کافی محنت لگتی ہے ایسی ویڈیو بنانے کے لیے